موسیقی 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 تیمپریچر ہے اور اس تیمپریچر کے اندر آپ کے پاس کسی طرح کے کمبلوں کا بندوبسنا ہو کھانے پینے کا کوئی بندوبسنا ہو آپ کے پاس پینے کے پانی کا بندوبسنا ہو لاؤڈ سپیکر کا کوئی بندوبسنا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ کو لے کر ایک بہت بڑا سوال یا نشان تھا طریقہ انصاف کے اس دھرنے کو لے کر لیڈرشپ پہ مجھے بڑا افسوس ہے کوئی لیڈر سوائے علیہ امین گرڈہ اور مجھے کوئی نظر نہیں آئے یہ بڑے بڑے عوضے والے لوگ کہاں تھے برسترگوھر کہاں تھا سلمانہ کرمراجہ کہاں تھا اور لوگ کہاں تھے جو پارٹی کے بڑے عوضے ہیں پنجاب کے لیڈرشپ کہاں تھی تحقیقاتی صحافی ازاز سید صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ تیریکن صاحب کا جو سٹ ان ہے اس کی ناکامی کی وجہ کیا تھی سٹریٹیجی کیوں نہیں تھی موجود اور کسی طرح کا بھی کوئی بندوبست کیوں موجود نہیں تھا بشرا بی بی کا تو یہ پہلا دھرنہ تھا جسے وہ لیڈ کر رہی تھی لیکن ان کے ساتھ جو وزیرالہ موجود ہے اس کی کابینہ موجود ہے ان کے سارے وہ ساتھی موجود ہیں جو عمران خان صاحب کے بھی ساتھی ہیں ان کے لیے تو یہ پہلی دفعہ نہیں تھا تو پھر کہاں غلطی رہ گئی کہاں وہ چوک گئیں یہ ان سے جانتے ہیں اگر سرکل کریں یا ریڈ لائن ڈراؤ کریں کچھ کرداروں پر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مس کلکولیشن تھی تو اس مس کلکولیشن پر تحریکین صاف کو وہ کیسے چلے گئی کیونکہ ان کا تو ایکسپیرینس ہے بڑا بڑا تجربہ ہے اور اگر بانی پیٹی آئی بھی کوئی بات اپنی پارٹی کو کنوے کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس آدمی ہے اور انہوں نے کیا نہیں دیکھا ہوا دوزار چودہ سے آپ شروع کیجئے یا دوزار گیارہ سے لاہور سے آپ شروع کیجئے ایک جمعہ غفیر جب وہ ایک اٹھونوں نے کر دیا تو ایک ایک لیکن جو پلاننگ تھی اس میں تو بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی کلکولیشنوں نے کی ہے کوئی میرمنٹ لیے گئے ہیں یا کوئی ایسا آپ کی کیا فیلیو میرے یہ خیال ہے کہ جو اس دھرنے کی جو اصل کردار تھا جو اس دھرنے کو لیڈ کر رہا تھا وہ علی مین گنڈا پوریہ سیاسی قوتیں نہیں تھی وہ بشرا بی بی تھی ظاہر ہے وہ بھی ایک سیاست میں آ چکی ہوئی ہیں لیکن بشرا بی بی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے آور کانفیڈنس تھا ان کے پاس اور بہت زیادہ اعتماد تھا کہ ہم جائیں گے تو عمران خان کو ریاہ کر دیں گے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آور کانفیڈنس میں اتنے زیادہ تھے پی ٹی آئی والے اور بشرا بی بی ان پارٹیکلر کہ وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیاری نہیں تھے اور پھر جب آپ کسی جگہ پہ بھی اعتجاج کرتے ہیں اگر آپ اس اعتجاج کو دوزار چودہ کے اعتجاج سے اگر کمپیر کریں جو کہ اس وقت دوزار چودہ میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی لیکن کچھ سٹریٹیجیز جو تھی وہ انہوں نے لی تھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی لی تھی اور وہ سٹریٹیجیز کیا تھی کہ پہلے وہ آئے جب اعتجاج کرنے والے آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو دوزار چودہ میں انہوں نے آپ پارا میں آکے دھرنا دیا تھا پھر آپ پارا سے بعد ہو کے وہ آگے بڑے تھے اور پھر آپ پارا سے دی چوک تو باز میں آئے نا آپ پارا سے وہ فردر تھوڑا آگے آئے تھے اپنی لوکیشن انہوں نے چینج کی تھی ایک صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ پارا بزار میں دوسرے کشمیر آئی پہ بیٹھے ہوئے تھے امران خان بعد میں آجتہ ایک دفعہ آگے بڑے اور ایک جی نائن بیٹھے تھے باہر کشمیر آئی وے پہ اور دوسرے قادری صاحب اندر والی سائیڈ پہ اندر والی سائیڈ پہ بڑے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں تو بالکل سٹرٹیجی ہی نہیں تھی کم از کم اس وقت انہوں نے سٹرٹیجی کسی سے لے لی اپنے منٹر سے بھی لی تھی لیکن اس میں تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے پہنچ رہی ڈی چوک ہے اور اس کے بغیر تو ہم نے جانا نہیں ایک بات دوسرا آپ کے پاس آپ دیکھیں آپ اتنے زیادہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا کوئی بندبست نہیں ہے ان کے لیے خیموں کا کوئی بندبست نہیں ہے سردی شدید ہے ان کے لیے کمبلوں کا بندبست نہیں ہے تو یہ چیزیں تو آپ نے کہیں نہیں دیکھی کہ تھی اور پھر آپ دیکھئے کہ جب اچانک انہوں نے شیلنگ آئی اور شیلنگ تو ظاہر ہے آپ کی کیلکلیشن کا حصہ ہونا چاہیے تھی کہ شیلنگ آئے گی فیڈل گورمنٹ ریزسٹ کرے گی اور فیڈل گورمنٹ نے ریزسٹ کیا شیلنگ آئی تو آپ یہاں سے چلے گئے کیونکہ آپ کا کنٹینر جل گیا ہوا تھا آپ تو رہ نہیں زیلی طور پر آئے تھے کہ میں کنٹینر میں رہوں گی اور کنٹینر میں جا رہا ہے آپ کی ازمشن یہ تھی کہ وہاں پر تو گیس بھی نہیں آئے گی شیلنگ کی گیس بھی نہیں آئے گی مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کنٹینر جل گیا آپ یہاں سے نہیں چلی گئے دو دفعہ جب انہوں نے خود کہا کہ ہمیں سنجانی کی جگہ دے دیں ہم نے مشاورت کے بعد وہ جگہ دی انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمیں خان صاحب نے بھی اوکے کر دیا ہے کہ ہمیں سنجانی جا کے کرنا ہے اس کے بعد ان کی جو آج کل ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتی مران خان کا فیصلہ اور میں ڈی چوک جاؤں گی ہمارا کیا مقصد ہم کیوں ڈی چوک آئے بیرس سیف نے کہا رات کو کہ عمران خان سنجانی کے اوپر راضی ہو گئے تھے کہ حکومت بھی راضی تھی کہ سنجانی پہ ہمیں جگہ مل سکتی ہے ہم وہاں دنہ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بوشا بی بی نہیں مانی اب یہ کوششن پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بوشا بی بی چلائی گی یا یہ جو لیڈرشپ یہ چلائیں گے با سینئر جنرلسٹ ہے سویل برائی صاحب پاکستان کے معروضی حالات کو اگر سمجھنا ہو تو انہی کی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے اور خاص طور پر بڑی اہم جگہ لنگڈ ہیں بڑے اچھے سے ان تک انفرمیشن کا فلڈ بھی آتا ہے اور بڑی خوج میں رہتے ہیں بڑی جستجو میں رہتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں چونکہ ان کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو زبان بندی کی بنیاد پر علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ ڈیل کر کر رہائی دلوائی تھی تو پھر یہ سارا سینئریو کیوں بلٹ ہوا اور بشرا بی بی کو وہ بڑے بہترین القباد سے اور ان کی سٹرگل کو بڑے بہترین القباد سے نواز رہے تھے تو یہ معاملہ تاکہ ڈیڈ لوگ کا شکار کیسے بنے اور یہ ٹریک انصاف کے لیے ٹریک کیوں ثابت ہوا یہ انہی سے جانتے ہیں موسیل نکوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم جہاں آپ کہہ رہے ہیں وہیں بیٹھنے جا رہے ہیں رستے کھول دیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ چیٹ کیا ہے اور یہ پنکھے بڑے لے کے آئے ہیں یہ شیلنگ ہم پہ کر رہے ہیں ان باتوں میں کتنی صداقت ہے یا گورنمنٹ چاہتی تھی کہ وہ نہ آ گیا ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈی چوک تک پہنچے دو ان کی یہ سٹریٹیجی ضرور تھی کہ آخری آپشن کے طور پر ہم انہیں ڈی چوک اپنے دینے گے یہ گول ہی نہیں چلانا چاہتے تھے انہوں نے اسلحہ ہی نہیں دیا اپنے لوگوں کو اس لیے یہ تو اپنی سٹریٹیجی یہ بنا چکے تھے کہ خون نہیں دینے دینا ٹھیک ہے دوسری طرف ان کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ ہم نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے وہ شاید ان کو سائیکلوجیکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک پہنچنا کیا مطلب ہے پتا کے جھنڈے لہرانا دوسرا یہ کریڈٹ بی بی کو دینا چاہیے کیونکہ اس نے جوش جنون طاقت سے وہ یہاں تک پہنچی ہے شاید پی ٹی آئی کی باقی لیڈریشپ ہوتی تو وہ نہ پہنچ سکتی تو اس نے آلانکہ وہ گھریلو خاتون ہے لیکن چونکہ اس کا جو ہے یوں کہلیں گے بہت زیادہ جنون ہے بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے وید عمران کان تو اس نے ایکسٹر آرڈنری بہادری دکھائی ہے تو کوئی رانی کی جھانسی یا چاند بی بی یا اس طرح کا آج ان کا رول تھا یا نصیم حجازی کے ناولوں کا کوئی کردار ٹھیک ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو رومیس ہے یہ جو جنون ہے یہ جو عشق ہے یہ عملیت پسند نہیں ہوتا یہ رومانویت پسند ہوتا ہے اور رومانویت پسند جو فیصلے ہوتے ہیں یہ لانگ ٹرم میں سکسیسپل نہیں ہوتے ہیں عملیت پسند فیصلے جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم میں سکسیسپل ہوتے ہیں اس دون دھمکی کے ساتھ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کبھی مذاکرات نہیں ہوں گے انہوں نے وہ دون دھمکی کر کے دیکھ بھی لی سارا پاکستان کا اربون روپے کا نقصان کر کے دیکھ بھی لیا ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہے کہ کوئی ان کا ایسا رویہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں سینئر صحافی مجیبر ایمان شامی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ چونکہ جنرل زیاد صاحب کے بھی بہت قریبی رہے بھٹو صاحب کے معاملے پر بھی جنرل زیاد صاحب نے بہت ساری باتیں مجیبر ایمان شامی صاحب سے ڈسکس کی ہوئی ہیں اور خاص طور پر دھرنوں کو لے کر پاکستانی کے معروضی حالات کو لے کر دھرنوں کی سیاست کو لے کر بڑی گہری ان کی نظر ہے پاکستان کے سینئر ترین جنرلسٹ ہیں وہ اپنی رائے میں اس سٹن کی ناکامی کیسے دیکھتے ہیں یا پھر سم ٹائم جب سٹن ہونے والے ہوتے ہیں تو حکومتوں کے پاس دھرنہ دینے والوں کے لیے کیا بچتا ہے ڈیل آفر کرنے کے لیے یا گورنمنٹس کتنی بے بس ہو جاتی ہیں یہ ساری باتیں انہی سے سمجھتے ہیں یہ آپ فورس ہی کر پا رہے ہیں کہ حالات کدھر جائیں گے کہاں جا کے رکھیں گے یا یہ اسی طرح چلتا جائے گا کام نظام حکومت اور نظام زندگی اور یہ مفلوج رہے گا یا یہ ٹھیک ہو جائے گا ساری چیزیں اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں اپنی پلیس پہ آ جائیں گی دیکھیں پاکستانی سیاست جو ہے اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا تو بہت مشکل بات ہے اور یہ تو ایسا اونٹ ہے جس کی کوئی کلسیدی نہیں خدا معلوم کدھر بیٹھے اور بیٹھے بھی کے نہ بیٹھے کھڑے کھڑے رات گزارتے اونٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ اونٹ جو ہے نا جو خیمے بے داخل ہوتا ہے نا بعض اوقات تو خیمہ ہی جو ہے پلٹ پلٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے جس طرح کی سیاست کو یہاں پروان ٹڑھایا ہے اس کا یہی نتجہ نکلنا تھا رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھی یہ تھا میں میں ہاتھ باگ پر ہے میں پا ہے رکاب میں نہیں تو سر یہ گورنمنٹ کے پاس اب آفر کرنے کو کچھ ہے آپ کے حساب سے کیونکہ گورنمنٹ نے جو مرضی کہہ لیجیے جو مرضی کہہ لیجیے گورنمنٹ کا رول ہی بڑے کا ہے بڑے بھائی کا سمجھ لیجیے یا جو بھی گورنمنٹ کے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے دیکھئے گورنمنٹ ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے آفر کرنے کے لیے اور وہ اقتدار کو بچانا چاہتی ہے طول دینا چاہتی ہے ہر حکومت اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اسے اقتدار چھیننا چاہتی ہے تو پاکستان میں تو ہم نے اسی چینہ جپٹی کا نام سیاست رکھ دی ہے تو یہاں تو ہم دھکا دینے پر تلے رہتے ہیں جو حکومت ہے اپوزیشن اس کا دھکا دیتی ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کو دھکا دیتی ہے اسی دھکم پیل کا نام جو ہے وہ بس ہم کہہ لی جی پاکستانی سیاست ہے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے اختلافات کی خبریں پشاور سے نکلنے سے بہت پہلے سے ریپورٹ ہو رہی ہیں ان خبروں کی تصدیق ہم نے شیخ وقا سکرم صاحب سے بھی کرنی چاہی شوکت یوسف زی صاحب سے بھی کرنی چاہی اور اسد کیسر صاحب سے بھی کرنی چاہی اور وہ کیا باتیں ہوتی رہی ان دنوں کیا ڈسکیشن ہو رہا تھا بشرا بی بی کو لے کر اور خاص طور پر جو بشرا بی بی جس طرح پارٹی پر کمانڈ کر رہی تھی وہ جب ہم ان کے پولیٹیکل الیٹ سے پوچھتے تھے جو عمران خان کے بھی بہت قریبی لوگ ہیں تو وہ اپنا کیا رد عمل دیتے تھے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ابھی بشرا بی بی جو ہیں وہ لیڈ کریں گی اس تحریک کو جو چوبیس کو نکلنا ہے یا ان کے بغیر وہ سکون سے گھر بیٹھ کے مونیٹر کریں گی بی بی جو ہے میں نے یہ کہا ہے کہ وہ وکٹرم ہیں اس کا رول ڈیفنیٹلی ہوگا آواز میں آواز ہوگا لیکن یہ جو امپورٹنٹ دیا جا رہا ہے کہ اس نے پارٹی کو ٹیک اور کیا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں بشرا بی بی صاحبہ نے خطاب کیا لوگوں سے بہت سارے لوگ علی امین صاحب تک گئے ان کو بتایا ہے کہ بھئی ہم پارٹی ٹکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے خیال سے یہ خان صاحب کا ایک میسیج تھا جو بشرا بی بی نے دے دیا اور یہ شاید بات اس لیے کی گئی کہ ان کو انٹینسٹی بتائی گئی ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ جن کو اس حوالے سے چوبیس کے حوالے سے اختلاف ہے وہ شرکت نہ کریں بشرا بی بی صاحبہ کی ادھر ہونے سے تحریک میں کتنا فرق پڑا ہے بشرا بی بی غیر سیاسی خاتون ہے یہ کیا ہے کہ امران خان کا میسیج دیا ہے اور وہ شاید وہ سمجھتی تھی کہ جو میسیج امران خان کا پہنچتے ہیں وہ ایکچول آلات میں نہیں پہنچتے ہیں وہ خود انہوں نے میسیج دینا ضروری سمجھا بشرا بی بی کا علی امین صاحب کا جو کونفلکٹ ریپورٹ ہوا اس میں کتنی صداقت تھی تحریک انصاف کے لیے یہ ٹرپ کیوں سیٹ ہوا اس کی اپنی غلطیاں کیا تھی وہ ان غلطیاں سے کیسے سیکھ سکتی ہے اور مستقبل کا اگر ذائچہ کھینچیں تو تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے انتہائی ضروری ہیں بشرا بی بی کا تجربہ تو نہیں تھا ان کے وزیرا اللہ وہاں کی کابینہ وہاں کے لوگ ان کا تو یہ پہلا دھرنا نہیں تھا یا پہلا جلسہ نہیں تھا وہ تو پانچ چھ دفعہ پہلے بھی لاہور بھی گئے ہیں باقی دیگر ایریاز میں بھی گئے ہیں تو انہوں نے بھی گائیڈ نہیں کیا کہ ہمیں سارا ایکوپنٹ اور سارا نظام لے کے ساتھ سلنا ہے یا انہوں نے چھوڑ دیا پھر بشرا بی بی پہ کہ آپ جو کہتی ہیں ویسے ہم کرتے جاتے ہیں میرا خیال میں جو بشرا بی بی ہیں ان کو ایک سنس یہ تھی کہ ان کے علاوہ عمران خان سے یا ان کے میاں سے کوئی زیادہ مخلص نہیں ہے اور جو پانی پی ٹی آئی تھے وہ بھی جل میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں جس کسی لیڈر پہ اعتماد کرتا ہوں وہ جا کے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے تو ان کو خود بھی کسی پہ اعتماد نہیں تھا اس لیے بشرا بی بی آئیں اور بشرا بی بی کسی کا مشورہ سننے کے لیے تیار نہیں تھی جو پارٹی لیڈرز جو بھی مشورہ دیتے بشرا بی بی کا جو ڈیسیشن ہے ان کا اپنا ہوتا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی پرپیرڈنس نہیں تھی اور کانفیڈنس تھا وہ بات کہ خان صاحب مان گئے ہیں سنجرانی بیٹھنے پہ اور بشرا بی بی نہیں مان رہی اس کانفلکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھئے جو بشرا بی بی ہیں وہ عمران خان کی اہلیہ بھی ہیں اور عمران خان انہیں اپنا روحانی استاد بھی مانتے ہیں تو بشرا بی بی کی جو پوری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہے اور عمران خان صاحب اگر کسی ایک شخصیت کی بات مانتے ہیں آنکھیں بند کر کے تو وہ بشرا بی بی ہیں تو یہ وہ بجا ہے کہ جو انہوں نے اپنا ایک روحانی ان کا پرسونہ ہے وہ زیادہ پارفل ہے وہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہے عمران خان ان کو وہ ویٹو کر دیتا ہے نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا یہ میسیجنگ کے ذریعے یا جو میسنجرز جاتے آتے ہیں ان کے ذریعے یہ پہلے سے تیہ ہو سارا ریزائن اور عمران خان پھر یہ کہیں کہ میں جو بھی کہوں آپ کا جو میرا تیہ ہو گیا آپ نے پھر اس پر ڈٹے رہنا ہے کیا گوڈ کاب بیڈ کاب جیسے نوازشیف شہبازشیف اکثر اس طرح ایک کچھ کہتے ہیں وہ دوسرے کچھ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے میرے علم میں نہیں ہے بات اس لیے میں اس پاس یہ ہو سکتا ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن میرے برایراست علم میں یہ بات نہیں میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور باقی جنگوں پر بھی بہت لے دے ہو رہی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ بشرا بی بی جو ہے نا اس ملخ بچانے کے لیے وہ نکلی تھی وہ بھی جا رہے تو کھڑے رہے خود باجی بھاگ گئی میں نے تو یہ بھی سنا کہ ٹائر بھی اس کی گاڑی کے جو ہے وہ پھار دیئے گئے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے کیونکہ اپنے لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں جس لمحے میڈیا بشرا بی بی کی تعریف کر رہا تھا اور سینئر تجزیہ کار بھی ان کو جھانسی کی رانی اور مختلف عقباد سے نواز رہے تھے اور ان کی سٹرگل کو داد دے رہے تھے اس وقت پھر بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد مس کلکولیشن اور بشرا بی بی کے ٹریپ میں آنے کی پیش گوئی بھی کر دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہوگا جو تحریک انصاف کے لیے شاید وہ جانبر نہ ہو سکے یا اس کے ڈیمیج کو بھگتنا یا اس کے ڈیمیج کو اپنے کاندوں پر اٹھانا اس کے لیے شاید ممکن نہ رہے حدف تنقید بشرا بی بی کو کیوں زیادہ پھر بنایا گیا پہلے جتنے لوگ دھرنے لے کے یا جلوس لے کے نکلتے تھے ان کا وطیرہ یا ان کا ٹریک ریکارڈ ذرا اور طرح کا ہوتا تھا اب بھی اگر اسے فقط علی من گھنڈاپور لیڈ کر رہے ہوتے تو یہ نتیجہ شاید دیکھنے کو نہ ملتا بشرا بی بی کی ڈیل کیا تھی جب وہ باہر آئی ہیں ڈیل تھی یا میرٹ پر باہر رہائی ملی نہیں وہ براہ خالت تھا تو گوڈویلی لیکن توقع یہ کی جاری تھی کہ اس گوڈویل کے طور پر وہ خاموش رہیں گی لیکن ان نے دوسرا ایڈاپٹ کیا ویسے تو یہ امین گھنڈاپور صاحب کو ابلائج کیا گیا تھا ٹھیک ہے بی بی کو رہا کر کے اور بات صرف یہ ہے نہیں علی امین کی خدمات کو سراتے ہوئے یہ کیا گیا تھا کہ وہ بھی اپنا عمران خان صاحب کو کچھ جا کے بتا سکے کہ میں نے بھی کچھ اچیومنٹ کیا ٹھیک ہے نا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی باتچیت ہوتی ہے تو کچھ اس نے بھی لیا ہے یا نہیں لیا تو اس نے لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ شاید مقصد تھا میرا آداز ہے جی ٹھیک میرے کبھاس انفرمیشن بنی ہے تو بنیادی بات تو یہی ہے نا کہ اب ہونا تو میں تو آپ کو پتا ہے شروع سے یہ کہتا ہوں کہ واحد راستہ تو مسالیت ہوتا ہے لڑائیاں جھگڑے کشیدہ حالات ان سے کبھی کوئی ملک نہ ٹھیک ہوا ہے نہ کوئی مسلم کا حال ہوتا ہے لڑائی میں تو ٹیمپر بڑھتا ہے آپ کو عقل ویسی جاتی رہتی ہے تو آلٹی میٹلی تو جب بھی ہوگا مسالیت ہوگی اور یہ تیہ ہوگا کہ میں کتنا کتنا شیر آنا ہے اور اگلا الیکشن جو ہے وہ فیر ہونا چاہیے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں قومی حکومت بننی چاہیے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو نون بھی ہو پیپل پارٹی بھی ہو باقی سٹیک ہولڈر بھی ہو دو سال تین سال جتنا اتفاقے رائے ہو جس پرائم نسٹر پہ اتفاقے رائے ہو وہ بنا لیں یہ بھی سٹیک ہولڈر بن جائے اسٹیبلشمنٹ بھی سٹیک ہولڈر بن جائے اگلے الیکشن کو فیر اینڈ فری بنا دیں سیاسی استحقام بھی آ جائے گا معاشی استحقام بھی آ جائے گا اس میں تو اس سیج پہ جب یہ آپ بات فرما رہے ہیں یہ ایسا اس سے بعد میں ہاتھ ہیں اور وہ تو ہماری بات ہی نہیں مان رہی اور ان کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچی ہے باہت دکات جب شدید لڑائی ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے دونوں کا وہ بھی ایک صلاح کا راستہ ہوتا ہے آپ کو کہتا ہے نا جب لڑ لڑ کے لوگ تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں صلاح کر لیتے ہیں اور کیا پھر ہوتا ہے آپ کا اثرہ بھی ختم ہو جاتا ہے آپ کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے نقصان بھی بہت ہو جاتا ہے تو وہ تو آپ بسکلی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے اندر سے ہی کوئی مارجن کوئی گنجائش سار اس کے علاوہ کچھ سیاسی پارٹی کو مل جائے گا سار اس کے علاوہ مجھے آپ بتائیں کہ ملک کے اندر اس طرح کا عدم استحقام کی کانٹینویٹی کیا ملک کو سوک کرتی ہے نہیں سوک کرتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پارلیمنٹ کی موجودگی میں فیصلے سڑکوں چوراہوں اور میدانوں میں کیے جائیں دوزار چودہ کی دھرنوں میں اور اس دھرنے میں بہت سارے لوگوں نے سٹارٹ میں انیشنل ڈیوز میں مماسلت تلاش کرنے کی کوشش کی دوزار چودہ کا سٹن کیا تھا گورنمنٹ کی پولیسی کیا تھی اور اس وقت نواز گورنمنٹ نے بہت بیک فوٹ پر جا کر باقاعدہ سرنڈر کر کر ان دھرنوں کے ٹریپ سے خود کو بچایا تھا ان دنوں کیا حالات تھے بڑی اہم ہے وہ بھی جاننا دوزار چودہ کے دھرنوں میں اور آج کی صورتحال میں کوئی مماسلت آپ کو کوئی ڈراؤ کر سکیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں لہیدہ لہیدہ چپٹرز ہیں ان کی مماسلت کوئی ہے ہی نہیں سرے سے کوئی نہیں 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 یہ دوزار چودہ کا دھرنہ جو ہے نا وہ تو عمل خباس تو وہی ہے نا اسی سے تو ہم نے اس طرح سیاست کو ایجاد کیا نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی آج پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے یہ فرق ہے بڑا بنیادی اور اس وقت وہ حجوم جو ہے اتنا کٹھا نہیں ہو سکا تھا اور اگرچہ کہ کے پی کے کی حکومت تو اس وقت بھی پروید صاحب جو پروید خٹک ان کے پاس تھی وہ ان کے نامزت کردہ تھے خال صاحب کے لیکن وہ اس طرح سے لوگوں کو انوالبنگ کیا جا سکے تھے پروید خٹک بطور وزیراعلا جب ایک احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے تھے وفاق اس وقت شیلنگ کر رہا تھا تو آصف صحید خوصہ سپریم کورٹ میں بیٹھے تھے ہم سپریم کورٹ میں موجود تھے تو انہوں نے کہا تھا ہولڈ یور ہورسز ہم پینامہ فکس کرتے ہیں تو پینامہ فکس ہوا تھا اور وہاں سے پھر بعد پانچ سیفر سے نواز شریف کے دھر جانے پہ جا کے رکی تھی ہاں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن جو دھرنا تھا وہ تو کامیاب نہیں ہو سکا تھا حالانکہ ڈی چوک میں تھا اور جو وزیراعظم ہے نواز شریف ان کی ریٹ ختم ہو چکی تھی ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا ادارے ان کے خلاف تھے ایجنسیاں ان کے خلاف تھیں ان کو پیغام بجبا رہی تھی کہ آپ استیفہ دے دیں یا چھوٹی چلے جائیں جا کے زیرو پوائنٹ پر ہم نے درنا دینا ہے اور ہم نے اپنے مطالبات پیش کرنا ہے کہ یہ حکومت دانلی کی حکومت ہے اور اس کو ایک دن میں رہنا نہیں چاہیے ان کا تختہ خود ہی اُلٹ جائے گا جس دن ہم پہنچیں گے وہاں پہ رہا کیوں استیفہ دے دباؤ میں آکے عمران ہو یا قادری ڈاکٹر قادری ہو وہ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں کوئی بہتر نظام ہو تو ہمیں ڈائلوگ پہ آنا پڑے گا یہ اسی طرح دھرنے پہنچ جاتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں اور میرا خیال پہلے بھی چودہ میں بھی آئے لوگ نہیں دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ یاد کریں کہ بیس سو چودہ میں بھی خان صاحب کو چودہ نصار علی صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور انہوں نے آنے دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت دباؤ پڑ گیا تھا آپ پھارا کے کے لیے چوری نصار بیچارے پہ الزام ہی ہے وہ تو بات درست ہے آپ کی فیکچولی ایک ہزار فیصد درست ہے لیکن میرا کہل ہے کہ وہ زیادہ رگڑے گئے اس شکر میں نہیں لیکن یہ تو سچ ہے نا کہ انہوں نے پبلی پبلیکلی اناؤنس کیا تو پھر ظاہر ہے آنے دیا لیکن اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سو چھبیس دن کا درنہ ہو تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر راستے کھول دیں اور ایک سو چھبیس دن کا درنے کا مطلب ہے سٹینڈ سٹل پربند کونٹی سکس آر کونٹی سکس ٹیز کہ آپ وہ آف روڈ کر سکتے ہیں اس وقت نون کی جو سٹیٹیجی تھی دھرنے کو لے کر ساری ڈیلنگ لے کر اس وقت انہیں پتا تھا نا کہ جنرل زہیر پیچھے ہیں اس وقت ان کے لیے یہ بھی تو پرابلم تھا کہ ان کو زبردستی اٹھا نہیں سکتے تھے ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پیچھے جنرل زہیر ہیں اس وقت ساری ٹیپس جو ہیں وہ آ چکی تھی پرائم نیسٹر کے پاس اور وہ یہ شکایت جا کے جو ہے جنرل رہین شریف کو دے چکے تھے یہ جس کی تصدیق مشاہد اللہ خان نے اپنے انٹرویو میں کی اور بعد میں ان کو عوضہ سے اٹھایا گیا تھا یہ وہی ٹیپ ہے جس میں سارا بے نکاب ہو گیا تھا دھرنہ یہ وہ سارا تو نہیں تو پھر بھی گورنمنٹ کسی بھی سٹیج پہ کسی پہ بھی نا شیلنگ کیا کرے آنے دیا کرے رانہ سناولو صاحب نے بھی عمران خان صاحب کا جب آ رہا تھا پہلے لاس ٹائم بائیس میں یہ بڑی ہارٹ چائز ہوتی ہے نا اگر دروازے کھول دیے جائے فرز کرے پھر نو مہی ہو جاتا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سکیورٹی کیوں نہیں کی اور اگر دروازے بند کر دیے جائے تو چوبیس ہو جاتا ہے چوبیس تیسمبر ہو جاتا ہے بھر بڑی آرٹسٹک لائن لینے پڑھ دیے یہ دکھے نا یہ بڑا آپ نے کنٹینر کھڑے کیے تو اس پہ اتراز ہے کنٹینر کیوں کھڑے کر رہے ہیں آپ نے راستہ دے دیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا آپ پولیسی میکر میکر ہوں فرض کریں تو آپ کے نزدیک بیسٹ کیا چوائس ہونی چاہیے میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی فیصلہ ایسا کیا ہی نہیں مجھے کیا پتا ہم تو فیصلوں کے اثرات پہ بات کر سکتے ہیں فیصلے نہیں کر سکتے نہ ہم کبھی ایسی کسی پوزیشن پہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ درخاص اسلامباد ڈسٹکٹ ایڈنسٹیشن کو مل چکی ہے اور ہم آئندہ چند منٹوں میں شاید آئندہ آدھے گھنڈے میں اس کی باقاعدہ اجازتنامہ ان کو دے دیں گے اس سارے میٹر کو اگر آپ چودہ سے کمپیر کریں تو چودہ کے حالات میں جو نواز حکومت کی سٹریٹیجی تھی وہ بلکل سرندر کر کے انہوں نے جنگ جیتی تھی اور بلکل سریٹ بیک فوٹ پہ چلے گئی تھی اور جوائنٹ سیشن چلا گیا چل پڑا تھا کورشید شاہ آپ کو پتہ کتنے ایکٹیو ہو گئے تھے زرزاری فارمولا کام کر گیا تھا اس میں فرنٹ فوٹ پہ سٹریٹ آ گئی اور شیلنگ بھی کر رہی ہے اور ترہ ترہ کے سٹریٹ پر الزام بھی لگ رہے ہیں جو دوزار چودہ میں دھرنا ناکام کیا گیا تھا اس وقت کی حکومت نے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ دو بندوں کو یا دو مووز کو کریڈٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہوگا اس وقت کی جو انٹلیجنس ویرو تھی اس نے حکومت کو بتا دیا تھا آفتاب سلطان اسے ہیڈ کر رہے تھے کہ یہ ڈیڈ باڈیز چاہتے ہیں ڈیڈ باڈی بیگز چاہتے ہیں کہ بندوں کی علاقتیں ہوں تو فیڈل گارمنٹ نے وزیر داخلہ تھے اس وقت چود نصار علی خان انہوں نے تمام جو پولیس اہلکار ہیں ان سے گنز واپس لے لی تھی اور صرف ڈنڈے دے دیئے تھے ان کو تاکہ گن نہیں ہوگی تو ظاہرہ چلے گی بھی نہیں بعد بھی تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کس نے فائر کیا تو ایک تو یہ موف اس نے بڑا کام اور دوسری جو موف تھی وہ پولیٹیکل موف تھی جب گورنمنٹ نے ایٹ ڈیٹ ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے گی تو انتظامی طور پر گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں تھی لیکن جو پولیٹیکل موف تھی کہ ساری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی اور پھر آپ کو یاد ہے انہی دنوں یہاں پر چودہ گس کی جو تقریب ہے وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اہاتھے میں رکھی گئی تھی اور جو پرائم میسٹر تھے باجوہ صاحب ادھر ہی تھے ان دنوں جنرل رائیل شریف تھے ایٹ ڈیٹ ٹائم آمی چیف تھے ان کو بلائیا گیا تھا اور کور کمانڈر پنڈی وہ تھے جنرل باجوہ تھے اور ٹیپل ون برگیڈ بھی ان کے انڈر تھی اور بائی دہوے ایٹ ڈیٹ ٹائم جنرل باجوہ نے جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں یہ دھرنے نہیں کروانے چاہیے ایٹ ڈیٹ ٹائم انہوں نے یہ بات نہیں رائیٹرز نے ان دنوں چھے جرنیلوں کا کہا تھا کہ وہ مارش اللہ کے حق میں نہیں ہے بڑی معروف سٹوری ان دنوں آئی تھی نہیں یہ بات تو جنرل باجوہ نے میٹنگ میں کہی تھی اور یہ وہ بات کہی تھی جو بعد میں دوزار سترہ میں ان کی جو آرمی چیف بننے کی وجہ بھی ہے دوزار چودہ کے دھرنوں میں چوری نسار علی خان نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو چیٹ کیا ہے اور وہ ڈی چوک چلے گئے ہیں لیکن صورتحال جو ہے وہ اس وقت بھی مماثلت کی طرف چلے گئی جب موسن نکوی صاحب نے کہا کہ ہمیں تحریکن صاحب نے چیٹ کیا ہے اور سنجانی پر تو راضی تھے عمران خان بھی اور دیگر پارٹی کے ممبران بھی لیکن ہمیں چیٹ کیا گیا ہم سے کنٹینر اٹھوائے گئے اور پھر یہ بلو ایریا کی طرف آگئے یا ڈی چوک کی طرف آگئے تو اس حد تک دونوں دھرنوں میں مماثلت کے کچھ نکتے ضرور ملے ہیں چوری نسار وزیر داخلہ تھے اس وقت اب موسن نکوی وزیر داخلہ ہیں دونوں کا کمپیریزن اگر آپ ڈروک کریں تو کس نے زیادہ اچھے فیصلے کیے کس میں وزیرم زیادہ تھا کس کا تجربہ زیادہ تھا یہ تو پتہ نہیں ہے میرا خیال ہے اس سوال کو رہنے دیں آپ کے دونوں دوست ہیں چوری صاحبی آپ کے اور موسن صاحبی دیکھو گزارش یہ ہے کہ ہر وقت کے حالات جو ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ فیصلے لینے پڑتے ہیں کوئی ایک جیسی سیچوشن تو نہیں ہوتی ہر صبح ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر صبح ایک نئے حالات ہوتے ہیں تو اس لیے جب تک آپ کو اندرونی کہانیاں نہ پتا ہو چوڑری نصار علی کو پتا نہیں کیا دباؤ تھا موسن نکوی پتا نہیں کن حالات سے گزر رہا ہے تو اس لیے جب تک پوری پکچر نہ سامنے آئے دیکھیں اس وقت تو چوڑری نصار علی پر دیفنٹلی دباؤ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا دو جگہ پر تو بڑا واضح دباؤ نظر آیا انہیں جانے دیں ڈی چوک ایک ڈی چوک جانے دیں دوسرا جب جنرل مشرف خسپتال گئے تو وہ یہ اس وقت تو صاف نظر آیا نواز شریف ان سے ناراض ہو گئے تھے یہ دو واقعات تو بڑے کلیر ہیں دوزار چودہ کے دھرنوں میں آڈیو ٹیپس کا وویلہ کیا مچا تھا مشاہد اللہ خان نے کن باتوں کی تصدیق کی تھی کون سے مشہور بزنسمن جو ہیں نواز شریف صاحب کے پاس گئے اور انہیں سٹیپ ڈاؤن ہونے کا کہا وہ ان دنوں کیا گفتگو ہو رہی تھی اور خاص طور پر یہ معاملہ جو ہے جو دوزار چودہ کے دھرنوں کے گرد گھومتا ہے وہ کتنا سگنیفیکنٹ تھا ان دنوں نواز شریف صاحب کی جو جو گفتگو ہوئی تھی اور سابق ڈی زی آئی کی ٹیپ لیک ہونے کی گفتگو یہ کیا حقیقت تھی ان باتوں میں اور ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونے کا بھی آپ جو فرما رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تو بالک ریاض صاحب جو ہے وہ پیغام لے کے گئے تھی نواز شریف کے پاس نواز شریف کے پاس ان کا عظیر علیہ السلام کا اور انہوں نے اس سے پہلے جانے سے پہلے اپنی بیگم سے مشورہ کیا ان کی بیگم بڑی زیرک خاتون ہے ملک ریاض صاحب انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دے لیں انہوں نے کہا آپ بالکل نہ جائیں اس کا اچھا نتیجہ نہیں ہوگا نواز شریف صاحب آپ کی بات نہیں مانیں گے یہ ملک صاحب کی بیگم نے کہا اہلیا نے ان کو اڈوائز کیا جب بلک صاحب ان کے پاس گئے نواز شریف صاحب کے انہوں نے کہا میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس ایک بات کہنی ہے اگرچہ کہ میری بیگم جو ہے اس کا مشورہ تھا کہ میں یہ بات آپ سے نہ کہوں اور آپ نہیں مانیں گے انہوں نے کہا بلک صاحب آپ کی بیگم جو ہے نا وہ آپ سے بہت سیانی ہے نواز شریف صاحب نے کہا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا نہ میں اسطیفہ دوں گا نہ چھوٹی جاؤں گا نہ وزیر آدم اہت خالق کروں گا اور ڈٹ کے کھڑے رہے لیکن اس وقت پھر یہ جو جب وہ ٹیلی فون کال جو ہے وہ بھی لیک ہو گئی لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کو اقدام کر دینا چاہیے تھا اگر رضیر اور اسلام کے خلاف وہ کاروائی کر دیتے اس وقت تو بہت سے راستے بند ہو جاتے اور بعد میں بھی وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا لیکن ان دھرنوں کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کافی ویک ہو گئی اس کی ریٹ بھی کافی ویک ہو گئی ویک ہوئی دیمیج ہو گئی کافی کیونکہ ریٹ بھی کمزور ہو گئی اور ڈیمیج بھی ہوئے دن رات جو نشریات جاری تھیں مختلف چینلز جو تھے عمران خان صاحب کی تاروک قاضی صاحب کی تقریریں نشر کرتے تھے جن میں الزامات لگائی جاتے تھے توفان اٹھایا جاتا تھا تو وہ اس کے اس کی ایک پوزیشن ان کی کمزور ہوئی اور پھر جب پانامہ ہوا تو ان کو افتدار سے نکال دیا گیا لیکن عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ داندلی ہوئی ہے منظم داندلی وہ ساپت نہیں ہو سکا جسٹس ناسٹر ناسٹر ملگو کمیشن بنا کمیشن بنا وہ ثابت نہیں ہوا اس میں اورگنائز داندلی ثابت نہیں ہوئی نہیں نہیں ہوئی کوئی ایک پولیس آلے کے بعد مجھے گن بتا دیں اس کے بعد انہوں نے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اگر گولی چل رہی ہوتی تو انہوں نے گولی کی کیا انہوں نے تو اس کو پورے دنیا میں چلا دینا تھا کہ انہوں نے گولی چلا دیئے اب ان کو اپنی شرمنگی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا آپ چلے گئے ہیں عزت کے ساتھ چلے گئے وہ بہتر ہے تحریک انصاف جب بھی دھرنے کی کال دیا کرتی تھی تو اس پارٹی کی دھرنے کی کال کے ساتھ ہی جو حاکم وقت ہے وہ لرز جایا کرتے تھے اور دوہزار چودہ کے دھرنے آپ کو یاد ہیں لیکن اب اس حالات سے اور اس مشکل سے گزرنے کے بعد تحریک انصاف کے لیے واپس اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دھرنوں کی کال دینا کسی بہت بڑے پروٹسٹ کی کال دینا اور خاص طور پر ایک جمع غفیر اکٹھا کرنا شاید کافی مشکل ہو اور وہ اعتماد پارٹی دوبارہ حاصل کرنے میں اسے بہت سارا وقت لگ جائے اب آپ مستقبل پھر پی ٹی آئی کا کیا دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ ایک جو بیٹل ہے وہ ہار گئے ہیں اور وہ بہت بری طریقے سے ہار گئے ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ فورسیبل فیوچر میں کوئی امیڈیٹلی یہ واپس نہیں آئیں گے فوری اعتجاجی کال دوبارہ نہیں ہوگی اس کے لیے کچھ ٹائم لگے گا یا ایسے کسی خدا نہ خاصہ حادثے کا انتظار کیا جائے گا جسے ایکسکیوز بنا کر دوبارہ اعتجاج کیا جائے لیکن ایک بات ضرور ہو گئی ہے اور وہ یہ بات ہو گئی ہے بڑی کلیر کہ جو فیوچر ہے پارٹی کا وہ اتنا زیادہ محفوظ نہیں ہے جو فیرنل گورنمنٹ ہے وہ اور سٹرانگ ہوئی ہے اسٹرابلشمنٹ کا جو مسئل ہے وہ بڑا سٹرانگ ہوا ہے آلدو کے جو پولٹیکل ہیجمنی تھی اسٹرابلشمنٹ کی وہ چیلنج ہوگی ڈفیٹ یا شکست جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے وہ یتیم ہوتی ہے اور ہر بندہ پھر شکست پر انگلی اٹھاتا ہے اور آپ کی سٹرٹیجی کو چیلنج کرتا ہے بشرا بی بی اگر اپنے سارے کے سارے ویجنری جتنے بھی ساتھ ہی ہیں ان کا مشورہ مان کر یہاں تک آئی ہوتی ہیں تو شاید یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا اور اب تحریکین صاحب کو سنبھلنے کے لیے کتنا وقت لگے گا دوبارہ سے کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے یا حکومت پر ایک بہت اچھا پریشر اگزرٹ کرنے کے لیے انہیں کتنا سمع لگے گا اس کا فیصلہ شاید آپ تاریخ ہی کرے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان